یہ سمیل کی چیز کی آرہی ہے مولیوں کی مولیوں والے پراتے بنا رہے ہیں تو یہ اگزوز تو چلائیں اگزوز بند کیا ہے اس کی وجہ سے سمیل سارے گھر میں پھیلی بھی ہے میں چلاتا ہوں تو مجھے اگزوز والے بٹن کا بھی نہیں پتا ساتھ والے ساتھ والے یہ ہے تیسرے تیسرے پھر کوئی دوبار ہے تیسرا یہ چلے لگے ہے چلے لگے تو جی بھائی اسی کے ساتھ آپ کا ایک برینڈ ڈیو گلوک میں ویلکم کرتے ہیں ایک تو ہمارے گھر کا انٹرنیٹ نا مسیبت ہے پوری یار کبھی چلتا ہے اور کبھی بند ہو جاتا ہے چوبیس گھنٹوں میں تقریباً کو یارہ گھنٹے چلتا ہے اور تیرہ گھنٹے بند رہتا ہے ابھی میں انٹرنیٹ والے بھائی کو کال کرتا ہوں کہ بھائی یہ ہم لوگ نیٹ بند ہونے کے پیسے دیتے ہیں یا تمہیں وٹسائی پر کال کر رہا ہوں اور رنگ ہی نہیں ہو رہی مجھے لگتا ہے ان کا اپنا انٹرنیٹ بھی نہیں چلتا ہے نو اسلام علیکم مجاہد بھائی کیا میں بات کر رہا ہوں جی جی بجار ٹھیک تھا ٹھیک تھا یار یہ انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا یار ہم لوگ پورے دن میں تیرہ گھنٹے انٹرنیٹ چلتا نہیں ہے اور یارہ گھنٹے چلتا ہے بس ابھی بند ہے ابھی بند ہے ابھی بند ہے تو میرے کوئی کہ ڈکار کال کر رہا ہوں ہیں اور میں ڈکار کال ہی نہیں چاہی تھا میں لوگ پورے میں ہر کا بات کر رہا ہوں اور آپ کے کال ہی نہیں چاہی میں انہیں وہ کام کر رہا ہے سائیبر سے کام کر رہا ہے تو ہر نے پیلنیٹ بھائی کبھیں لے چلو کبھیں ٹھیک تھا کروڑنا ہے ججب ہوجاتھ میں ایک کروڑا رہا تھا انکیو بھائی جائے ابھی دو سال بعد جی پیٹ صاحب دو سال بعد مرشت مولی والا پراتھا یہ ایک اور ٹیشو مل جائے گا تاکہ اوپر سے میں آئل شوائل صاف کر دوں اب ٹھیک ہے مرچ بہت زیادہ ہے پراتھوں میں ایک تو ایسی مولیوں نے میدے کو جلا کر رکھ دینا ہے اور اوپر سے میرچ میرچ نہیں زیادہ مجھے لگ رہی نمک کام لگ رہی نمک کام لگ رہی نمک ڈال میں سر پر کروائی ہے آئلنگ اور میں نے پوچھا تھا کہ بھائی میرے سر پر ایڈرپ کافی زیادہ رہتا ہے تو اس کا علاج بتائیں تو تقریباً دو سے تین آزار لوگوں نے کومنٹ کر کے اس کا علاج بتایا تھا کہ جی آپ یہ کریں آپ پھلانا شیمپو اپلائے کریں آپ یہ والا ٹوٹکا اپلائے کریں اب میں سب کو تو ٹرائے نہیں کر سکتا لیکن ان میں سے جو مجھے سب سے ہیوی لگے گا اور جو والا ٹوٹکا میں نے آج سے پہلے استعمال نہیں کیا ہوگا یا جس شیمپو کو میں نے آج سے پہلے استعمال نہیں کیا ہوگا اس والی چیز کو اپلائے ضرور کروں گا ایک دفعہ اپنے سر پر اور ابھی خیر ایزل میرے سر کی مولش کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ وہ میرے سر کی مولش کر رہی ہے تو خود بھی آگئی بھاگی بھاگی استعمال جی بیگم جی ادھر آو گرم پانی والا نلت کھل ہے وہاں دھولو جلدی سے جا کر پھر نکلتے ہیں آج ہم لوگ انہیں جانے ہیں یا ڈینٹس کے پاس سات آٹھ دنوں سے یہ نا مجھے بہت زیادہ ایریٹیشن فیل کروا رہے ہیں ابھی سبر کرلو خوڑا ساں کتنا سبر کرلوں خوڑا ساں جلدی کرو نا ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے یار تم نے سات آٹھ دنوں پارے کے نہای ہی ہے تو جلدی کو ڈال لی ہے میرے سب سے سات آٹھ دنوں بعد نہ آیا ہوں دماغ خراب ہے تمہارا بھالا ہے تمہارا خراب ہے آپ کا ہے میرا میرا کیسے تم کہہ سکتی ہو سات اٹھ دنوں بعد میں سوا جانے سے پہلے نہایا سب سے سوا جانے سے پہلے سات دنوں کیا ہے آرے یار فتہ ہی نہیں چاہا سات اٹھ دنوں بعد نہ آیا ہوں یار دراصل سوا میں تھنڈ بہت زیادہ تھی وہاں پھر میرا دل کرتا تھا نا آنے کو گرم گرم پانی سے لیکن جب ہی میں واش روم میں جاتا تھا پھر میں نا سر ہاتھ مو دھو کر وہ باہر واپس آ جاتا تھا بکہز تھنڈ تھی نا یار تھنڈ میں ویسے بھی نہانے کے بندے کا کمی دل کرتا ہے اور یہ شاید میرا فرس ٹائم ریکارڈ ہوگا کہ میں سات آٹھ دن نہیں نہا ہے اب وہ ہوتا ہے نا تمہیں چھتہ روح ہونے سے ہاں نا کیوں کہ سمیل آنے شروع ہو جاتی ہے بندے سے جو اتنے دن نان آئیں ویسے میری ایک خاصیت بھی آیا ہے میں چاہے ایک مہینہ نانا نہ ہوں میری باڈی سے سمیل نہیں آتا کیونکہ ویسے ہی آتی رہتی ہے ویسے بھی نہیں آتی آتی ہی نہیں ہے کمال جلدی کرو اگر ہم لوگ اپنی اپوائنٹمنٹ والے ٹائم سے اوپر ہوئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کا آجانا ہے میسیج کہ بیٹا جی میں ویٹ کر رہا ہوں میں آجانا نوکر نہیں ہوں ٹھیک ہے جلدی سے آؤٹ اور اپنے دان چیک کرو اور واپس اپنے گھر جا مالٹے سواد سے واپسی آتے ہوئے میں لے کر آیا تھا اور جن بھائی سے میں نے یہ خریدے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مالٹہ ہے ابھی گھر آگر جب ہی کھانے شروع کیا ہے تب پتہ چلا ہے یہ تو مسمی ہے سواد میں شاید مسمی کو مالٹہ کہتے ہیں یار میں نے کچھ بول لیا کچھ نہیں بولنا پہلے تو بولنے کی ٹرائے کر رہی تھی جب ہی میں نے کیمرہ کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ مسمی ہے مسمی ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں یہ مالٹوں کا کہہ کر مسمی بیچ رہے ہو خوک بہت ڈالا لگ رہی تھی تو ابھی بھائی نے اپنے لیے بنوا لیے ہیں نوٹلز جو کہ میں کھاؤں گا راستے میں کیونکہ ابھی ہم لوگ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ سے ہو رہی ہیں لیٹ مزرار کچھ مینٹس کے بعد ہی میں پہنچ چکا ہوں اور ابھی اپنا فیٹنگ ٹائم جا رہی ہے بھائی اپنی آ چکی ہے پہلے تم کروالو نا اپنا چاکھو بعد میں میں کروالو نہیں نہیں تم کروالو تم کروالو بعد میں میں کروالو وہ سسٹر کہا رہی ہے کہ میرا اس روم میں ہوگا تمہارا اس روم میں ہوگا چاو پھر اے یا تھند کیوں ہے اتنی یہاں تو سواد سے بھی زیادہ تھند ہے دوم بھی تھند ہے انہا انورٹر چل رہا ہے انورٹر چل رہا ہے میرا بھی تھند لگ رہی ہے یہ زیادہ چل رہا ہے کہ گھر دوبارہ بن گیا بھائی ختم ہو گیا تھا کیا ہاں ختم ہو گیا تھا بھی دوبارہ تھی یہ بن گیا ہے اب کمل کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے پارٹی آپ کا کہنے پارٹی کرتے ہیں کونسی پارٹی نہیں میں نے کہا میں نے کہا پارٹی پارٹی آج کی پارٹی اچھا جی گھر آگئے ہیں اور گھر آتے ہی نا ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کل اپنے گھر پہ ہوگا بار بی کیو اس لیے یہ کمل نے کوئی پی آر میں مگوایا ہوا تھا بار بی کیو والا پورٹیبل گریل لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بار بی کیو میں کون کون آئے گا بار بی کیو میں ہم ہی آئے ہیں میں آپی ایزن تم سادک بھائی سادک بھائی کی بیگم اور اس کی بیٹی کنی زیادہ لوگے یہ آتا ہے اس کو کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ گریل ہے اور گریل شریل والا اپنا کوئی سین ہی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے ٹکا بوٹی اٹھ ساد میں کباب شباب والا سین کرنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو بندی رہنے تو کبل نہیں کھولو فائدہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں میں نے ڈائیٹ شروع کرنی ہے تو جب ڈائیٹ شروع کرو گی تب کھول لینا بیٹا جی کہا ہوا ہے بیٹا جی کہا ہوا ہے میرے بیٹے کی پیاد ہی تھی اس کو نجل لگ گئی ہے تو آپ لوگ اس کے لئے دعا بھرپوت کریں کیونکہ اس کو صبح بھی بیچاری کو ہلکا بھلکا تھا بخار تھا اب بھی ہلکی بھلکی سی دھیلی ہوئی گیا یہ کیوٹ ہے اس کی کیوٹنس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ابھی یہ ہمارے استعمال میں نہیں آئے گا یہ مطلب ایسے کیا ہے یہ جب بندہ پکننگ کے لئے جاتا ہے وہاں کے لئے اصل میں یہ یوز ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ایسے لیکن کھانے کو دل نہیں ہے نا یار آجو جی ابھی میں اور ایزل اور دوسری ٹیم میں ہیں کبھر میچ اپنا شروع کرتے ہیں جس کا پہلے گر گیا وہ ہار گیا کے لئے دیکھو آجو تھے کیا یار آپ لیکن کی دیکھو یہ دو ہے یہ زور سے مار رہے ہو گیم کتم تم ہار گئی ہو ایسے بھی تم ہار گئی ہو مرحب نیران ماما کو حیات یہ 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 السلام علیکم لاؤگر نہیں رجتا کھلا دیکھو کھلا دیکھو گیا بھائی یہ کیا پتہ یہ مجھ سے دگی جا رہا ہے اس نے ڈر نہیں ہے بھائی اس نے میرے سے بڑا اس نے سمجھے شیر آگا سامنے اوش وہ کاٹ بھی لیتا ہے وہ نہیں دے گی کبھی بھی نہیں دے گی نہیں دے گی کبھی بھی نہیں نے بتایا تھا نہیں دیا تھا اچھا یہ لے کر دکھا لیا تھوڑا سا لاؤ لیش کھا کھا نہیں میرا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا بس کیا کھانا پین ہے بتاو بھائی بھائی میں چائے پی دوں بس چائے کے علاوہ کیا کھائے گا میری آج نیوئیئر کی فست ریزولیشن ہے میں نے ڈائیٹ پر اپنا کنٹرول رکھنا ہے اور ایکسرسائز کرنی ہے بس چائے پیوں میں نے بھی یہ شروع کیا اپنا نیا ایڈیا نیوئیئر کے لحاظ سے بھائی اور سین یہ ہے کہ میں نے میں نے ایک سوڑا پلان کیا تھا صبح فجر ٹائم اٹھوں گا نماز پڑھوں گا نماز پڑھنے کے بعد واک شاک جم شیم اس طرح کا سین کروں گا لیکن اٹھا ہی نہیں کہا آج یہ پورا ارادہ ہے آج پورا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ سونے کے بعد اٹھوں گا صبح اور نماز پڑھوں گا نماز پڑھنے کے بعد اپنی واک شاک جم شیم پتہ ہے کیا آپ واک کا ارادہ کیوں کر رہا ہوں تو جم خود ہی یاد آجا ہے یہ واک سے آپ بہت فریش ہوتا ہے ہاں جی واک سے فریش ہو جائیں گے فریش ہونے کے بعد بندے کا دل کرے گا ٹائمرا بلڈ ہو جائے بکیا سارے کام ہو جائیں گے اور تجھے میں نے کہا تھا کہ اب جب بھی آنا بھابی کو ساتھ لے کر آنا بھابی کو میں خود نہیں ملا تو یہاں پر کہاں سے لے ہوں وہ بھی رات کو ساڑھی آرہاں بجے خود نہیں ملا بھی تو کونے بارہ ہوں نہیں وہ دوسری دفعہ آئے گا بھابی کو ساتھ لے کر آئیں مجھے پتا ہے وہ اکیلی نہیں تیرے ساتھ نکلتی ان کے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں مر گئے بھائی میک کو توڑ دیا ہوگا چیک کر لو چیک کر لو چیک کر لو سکرین نہ ٹوٹ گی ہو بچ گیا اس کو نہ اٹھا کر نہ چھوڑا نہیں تا چیز ہے ٹوٹ دے گئے آج سے مامو دشمان ہے آج سے تو دشمان ہے آج سے دیکھ رہے ہیں سوری جان سوری 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 چلے جاؤ بس بس میرا بچہ سوری بھائی بھائی میرے فیشن میرے فیشن کو کھول کر نہیں پھاڑ کر رکھ دیا فیشن مزید کھل گیا بھائی تیرے لئے فیضا لے کر آرہا تھا اس کے چکروں میں یہ فیشن کھلا ہے بھائی پیزا نہیں تو بھائی سے بھائی کو لینے جا رہا تھا بھائی پیزا بھی لے کر آہا تیرے لئے بھائی تیرا فیشن مزید کھلا کوئی مسئلہ نہیں اب لیکن یہ پینٹ دوبارہ پہنے کے قابل نہیں رہی یہ مہر بندرے کی نشامی ہے وہ پڑے کفڑی پہنٹ پیچھے ہو جائے پیچھے ہو جائے جانے دے تیرا نہیں ہے یہ بھائی کیو پیچھے ہو جائے کرو بھائی دل کر لہبا بھی کیونک کوئی پیچھے چٹ گیا تھا میں نے کہا تیرا نہیں ہے ہمارے ٹو 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 گا ہے بھائی تو بھی کوئی لگ رہے آج سے یہ بھائی کھلی کی توفی بھائی پیدا ہی پیدا ہی گا اور میں نے توفی پاہ کے جا آج کافی زیادہ تھنڈ ہے شکر ہے فوق نہیں ہے شکر ہے فوق نہیں ہے لیکن تھنڈ ہے اب کیا؟ انبوکسنگ کر کھلا دیا میرے سارے پر کھڑا ہوگا یہ میری بیٹی کا گفت ہے اچھا جی میں کیسے سائزیں لے کر آئے ہوں اس کو پتا چل جاتا ہے ایزل کے جو باڈی سائز وہ ایسے میل کرتی ہے اس کو پتا چل جاتا ہے یہ میرے اور ممہ کے فیوریٹ کلر ہے یہ میرا بھی فیوریٹ ہے یہ خاص طور پر اس کے بعد یہ جاک کرو اوپر ایزل کی تصییر بھی بنی ہوئی ہے جو اپنی بردے پر لگی یہ بہت پیار ہے ایزل کے لئے کتنے لے آئے اتنے زیادہ گفت اس کے لئے کاما ماری جان بستی ہے اس میں جب جب پہنانا ہے آپ نے میں وٹساپ پر پکچر بھیج دی وٹساپ میں نہیں بھائی وٹساپ میں نہیں بھیج پائیں انسٹاگرام کر دیں باقی میری بہن ہے ساتھ اچھا اس کے لئے میرا سب سے خوبصورت گفت ہے اچھا ایک اممہ نہیں مگوایا اور اپنی بہن کی مگوایا یہ کہاں سے مگوایا یہ یہاں ہے یہ شالمی میں پتھانے بھائیوں تلو بھائیوں تو بھائیوں تبھائی کی لندہ بساں سے بھائیوں مجھے لندے سے پلا دے گا میں بہت خوش ہوں جللے باقی نکال باقی کیا لندے سے تیرے لیے کچھ نہیں ملا یہ لے نہیں ڈرامے بازی نہیں کرنی تُو کیا لے گیا میرے لیے باقی سے باقی سے سواس سے کچھ ڈرائی فروٹ ہی لیا تھا بتا بھائیر میں مجھے جو ڈیزرف کرتی ہیں میری بیٹی جو ہے مے جی میری وہ ڈیزرف کرتی تھی میری بہنڈیزرف کرتی تھی میں نے دبائی کی صرف آئی بھائی دام کی چیزیں تکتے ہیں بھائی چھلی بھائی میں بھائی کچھ بھائی بھائی چھلی یہ بھائی آئی مجھلے ساتھ ڈیل کر اس کی کے بات پیسے زیاد کیا بات میں یہ بھی روٹی کھلائی ہے میں پانتا ہوں لیکن یہ ہے کہ پیسے موگ گیا تو رو ما ہے اللہ پڑا ہے نواز ہوں پڑا ہے جی مجرد سے پڑا ہے مجید رہا ہے پڑا ہے جے پڑا ہے آج شیئی خوطہ کیونکہ خوطہ یہ کھول کے لئے کے رہے ہیں پیچھے بڑا اب پھٹ گیا تھا میں اس میں خوال کر چیک کر لگا لگوں کہ وہے ہوئیے یہ ابدول External اب آپ ہمیں اپس بعد اور بیٹھے بیٹھے ڈائم کا پتہ تک نہیں چلا بائے 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 میری جان بہت شکریہ پہنچ کے بتانا ہاں انشاءاللہ میں تکس کرتا ہوں اللہ حافظ ابھی بس رجب چلے گئے اب اب آپ اس کے لئے اور پیٹھے پیٹھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا بچے رات کے دو بچ چکے بچے ہمیں دے آج کے ولوگ سے عجادت صبح ملے گے ایک نئے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے دنہ فکرد تو سبسکرائب اللہ حافظ اللہ حافظ